آپ دوستوں کے ساتھ میں سٹار سیٹ ایس سار دو سو بیس ایچ فور کے کی جو بوکس کی ریویو ہے وہ میں آپ دوستوں کو دکھانے لگا ہوں کمپلیٹ انفرمیشن آپ دوستوں کو اس میں دوں گا جن دوستوں نے اس بوکس کو نہیں دیکھا نہیں یوز کیا ان کو مکمبل طور پر گائیڈ کروں گا اور اس بوکس کا مینیوں بغیرہ ہر چیز آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا اور ساتھ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک سیٹ پر ایرموٹ بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں دوں تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اور اس کا مینیوں بغیرہ ہر چیز جو ہے یہ دیکھیں سکرین کے اوپر اس کا مینیوں اس طریقے کے ساتھ آ رہے تو کمپلیٹ اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ یہاں پہ آپ کو ہر آنے والی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستوں یہاں پہ ساب سے پہلے انسٹالیشن ہے اور انسٹالیشن کو آپ اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح انسٹالیشن اور اس میں آپ جو بھی سیٹلیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں وہ سیٹلیٹ لگائی ہے جس کا کوئی نہیں ہے کہ سگینل پیچھے نہیں ہے اس جگہ پہ ڈش کھڑی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیٹلیٹ میں آتے ہیں تو یہ سیٹلیٹ کو آپ اوکے کرتے ہیں اگر نئی سیٹلیٹ بنانی ہے تو یہاں پہ آپ رموٹ سے لال بٹن ایڈ کا جو ہے وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بھی آپ نے سیٹلیٹ بنانی ہے وہ سیٹلیٹ آپ کی کریٹ ہو جائے گی وہ سیٹلیٹ آپ کی بن جائے گی اور اس کے بعد اس میں یہ اپشن ہے اگر آپ یہاں پہ فری وکینسی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ لال بٹن دبا کر فری وکینسی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایسے آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ فری وکینسی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی فری وکینسی آپ نے ایڈ کرنی ہو اگر کوئی فری وکینسی آپ نے ڈیلیڈ کرنی ہو تو آپ کیلی فریب کینسی بھی ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک سیٹلر کی آل فریب کینسی ڈیلیڈ کرنی ہو تو وہ بھی آپ بلکل ایک ہی بٹن دبا کر ثانی کے ساتھ آل فریب کینسی بھی ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ تو ہوگی انسٹالیشن یہاں پہ فیکٹریڈ فالڈ بھی اسے آپ کر سکتے ہیں اور مینویل کورڈ بھی لگانا چاہیں تو یہاں پہ آکے آپ مینویل کورڈ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ آٹو کورڈ بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہاں پہ دوسری اپشن میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چینل جو اڈیٹنگ چینل ہے اور اسے آپ اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چینل ٹی وی چینل ریڈیو فیر وٹ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے اور اگر آپ اپنے سربر کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں دو تین چھے چھے کلر اس میں ہیں جو بھی آپ کلر رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اسے کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تیسری اپشن آ جاتی ہے سیٹنگ کی تو سیٹنگ میں سسٹم سیٹنگ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب کچھ یہ دیکھیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور آگے بھی میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں جو اس میں ہے وہ بھی آپ کو ایک بٹن کے ساتھ ہی سب کچھ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ہے اس کی اور اس کے بعد او ایس ڈی ہے سی میکس ہے سی ایچ میکس ہے اور اگر آپ بیچ میں کارڈ لگاتے ہیں جو بھی کارڈ آپ لگائیں گے یہاں پہ آپ کا کارڈ شو ہو جائے گا جو اس کے آگے سلائڈ بنی ہوتی ہے وہ کارڈ بھی یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کارڈ لگایا تو اس نے بتا دیا کہ ڈیٹو کا کارڈ لگا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجیں جی یہاں پہ ٹیمنگ ہے اور یہاں پہ یو ایس پی کی اپشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ جو اپلیکیشنیں اون کر سکتے ہیں گیم کھیل سکتے ہیں یو ایس پی سے جا کے بھی اسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو 3G ہے وہ لگا سکتے ہیں ڈیریکٹ وائی فائی لگا سکتے ہیں اور انٹینہ کی اور تار لگا سکتے ہیں آپ انترنیٹ کی تار لگا سکتے ہیں وی پی این ہے اور اپڈیٹ ہے اور نیٹ ورک ایپ ہے اور یہ سرور ہے اور باقی ایکٹیو کوڈ بغیرہ جو ہے وہ آپ جو بھی ادھر سے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک option ہے سیٹنگ میں آ کے اور یہاں پہ آپ ڈیریکٹ لی جو ہے سیٹنگ میں آ کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ابوٹ میں آ کے بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا ورڈین ہے کون سی سیریعل ہے یہ سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ موڈ دیکھا جائے تو اگر موڈ کے اوپر جو ہے ڈیریکٹ لی آپ یہاں پہ یہ چلے جاتے ہیں اور آپ نے جو ہے ایک مثال ہے کہ یوٹیوب دیکھنی ہے تو یوٹیوب کے اوپر ارموڈ بنا ہوئے بٹن جو ہے وہ آپ نے صرف ایک کلی کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کی یوٹیوب جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ بہت ہے کہ آپ کو کسی بھی اپلیکیشن میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ڈریکٹلی آپ کی یوٹیوب اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اسے ایکزر کرتے ہیں اور ڈریکٹ آپ دوسرے اپشن میں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس میں جو اپلیکیشنیں ہیں اپالو مائٹیوب یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے یہ سب سے اوپر والی لین میں یہ ارموڈ کا بٹن ہوگا یہاں پہ آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور جس اپشن کو بھی آپ یوٹیوب یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور جدر سے بھی آپ کا دل کرے آپ ادھر سے ہی اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایف ٹی پی ہے ہر چیز مجود ہے اور سب کی سب اس میں جو چیزیں وہ مجود ہیں بلکل اور ایک مکمل پرفیکٹ فور کے رسیور ہے اور اگر آپ اس کی ڈریکٹ ریگولیشن بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک بٹن ہی دبا کر کر سکتے ہیں اور اگر ٹی وی چینل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں جا کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ آپ کے پیج پر یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ چینل آ رہے ہیں تو صرف آپ نے جو بٹن ہے ای پی جی کا اسے دبانا ہے تو یہ آپ کے چینل ڈبل لین میں آ جائیں گے اور اسے ہی آپ دبائیں گے تو یہ پھر سنگل لین میں آ جائیں گے یہ اس کا بہت اچھا اپشن ہے اور اس کے اندر ایف ون کا بٹن ہے ایف ٹو کا بٹن ہے آپ اس سے بھی کافی کام لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انفو بغیرہ بھی اس کی جو ہے وہ بھی آپ کو ہر طرح کی انفو بھی یہ دیتے ہیں اور جو بھی پروگرام آنے والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کیونکہ میں نے پیچھے سیگنل نہیں لگایا ہوا نا تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں صرف چینل پلے کر کے نہیں دکھانا چاہتا باقی سب ہی میں اس کی صرف ریویو کر رہا ہوں آپ کو اس کا میں جو ہے وہ سیٹنگ بغیرہ ایسی جو ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس میں ریو بھی دیکھ سن سکتے ہیں اور بہت سی ایسی اپشنیں اور اندر آپ اور بھی اپشنوں کے اندر ساتھ جا سکتے ہیں رموڈ کے اوپر اور بھی کافی اپشنیں جو آپ کو اس کے اوپر لے کے جائیں گی اور ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں جی یو ایس پی لگا کر آپ بلکو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یو ایس پی لگا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سب کچھ اس میں موجود ہے اور یہاں پہ اس کا سیگنل بغیرہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں سیٹلیٹ لگا لیتا ہوں یہاں پہ ڈش کھڑی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیلنج یہ میں پارک سیٹ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی یہ پارک سیٹ کا سیگنل ایسے ہے یہ آپ کو شو کرے گا اور یہاں پہ آپ اس طرح آئیں گے تو انسالیشن میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو سیگنل جو ہے وہ پراپر دے گا یہاں پہ آپ اسے جب کسی کو سکین کرنا ہو تو آپ یہاں پہ اگر چار والا ڈیزک لگا ہے تو چار والا سیٹ کر لیں اگر آٹھ والا لگا ہے تو آٹھ والا کر لیں اس کے بعد آپ جو بھی ٹی وی ریڈیو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو خالی ایف ٹی اے چینل کرنا چاہتے ہیں ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کا بھی آپ چینل ٹیون کرنا چاہتے ہیں وہ سب ہی کی سب ہی آپ کو آپشن مل جائے گی یہ دیکھیں سب کچھ اس میں مجود ہے اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بلینڈ سکین اور ٹی پی سکین اور ملٹی ٹی پی سکین اور سیٹلٹ سرچ یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہے اور صرف آپ نے ایک بٹن کو پریس کرنا ہے اور یہ سکین شروع کر دے گا یہ ایک لیٹس آپ ڈیئر تھی اس کے ریویو کے بارے میں اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو زہر بائی کا نمبر آپ دوستوں کے پاس ہے آپ زہر بائی سے بائی کر سکتے ہیں اور جو میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے سے بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ